ایجی ٹیبل چیکن سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے اس کے اوپر ہم یہاں پہ پین چڑھا دیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے شامل کریں گے آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ لے جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ایک عدد گاجر اس طریقے سے کٹی ہوئی شامل کر دیں گے ساتھ میں شملہ مرچ ایک عدد گرین والی یہ شامل کر دیں گے ہمارے پاس بند گو بھی ہے یہ دیکھ لیں یہ تھوڑی سی ہے ان کو اچھے طریقے سے ہم روست کریں گے تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے گھر میں پڑی ہوئی جو چیزیں ہیں انہی سے ہم سپرنگ رول تیار کر لیں گے سویا ساس شامل کریں گے بابا جی سویا ساس اگر سویا ساس آپ کے پاس نہیں ہے پہ آج جتنا پسند کرتے ہیں آہا سبحان اللہ ہے یہ کریش کی آوہ بلاوہ چکن اس طریقے سے ہائی فلیم کر کے ہم اس کو دو میٹو اور روست کریں گے تمام چیزوں کو روست کر لیا اس ٹائم پہ آکے سبز مرچ اس طریقے سے گرین چلی چوپ کیوئی جتنی آپ پسند کرتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم چور پوڈر شامل کر دیں گے آگ جل رہی ہے ٹھیک ہو گیا کالی مرچ یہ اس طریقے سے اپنے ٹیسٹ کے ساب سے تھوڑی سی ڈال دیں میں ہاف ٹی سپون ڈال درہا ہوں ٹیک ہو گیا ریڈ چلی پوڈر تھوڑا سا یہ تمام چیزیں اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں زیرہ پوڈر تھوڑا سا اس طریقے سے گرم سالہ پوڈر تھوڑا سا اس طریقے سے ساتھ میں نمہ کے اس طریقے سے میں نے ہاف ہاف ٹی سپون ڈالا ٹیک ہو گیا اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو فٹا فٹ سے اب یہ الحمدللہ آپ دیکھیں کس طرح ڈرائی ہیں یہ تمام چیزیں اتنی خوش کر لی ہیں میں نے ہائی فلیم پر یہ دیکھیں کہ اب یہ خراب ہونے کا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ فلیم کو بند کر دیا اس کے ساتھ کی ڈش لے کے اس کو اس میں شفٹ کر دیں گے مکمل تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم نے رول کی فیلنگ کو اچھے طریقے سے تھنڈا کر لیا یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میدہ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک اس کی لئے ہی تیار کر لیں گے یہ ہماری ایک لئے ہی تیار ہوگی اس طریقے سے اب ہم ایک یہاں پہ مانڈا پٹی اس طریقے سے کاغذی رول پٹی مارکیٹ سے مل جاتی ہے یہ چھے بھائی چھے اس کا سائز ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹیپر رکھ لینا ہے اس کو آپ نے اس میں سینٹر میں سے دو پیس کر لینا ہے یہ کیوں کرنے ہیں جب بھی آپ ان کو فریز کریں گے آپ ہنڈرڈ فریز کریں فائیو ہنڈرڈ فریز کریں ایک ہزار فریز کریں جتنے بھی کریں یہ خراب نہیں ہوں گے رمضان شریف میں جب دل چاہے آپ اس کو نکال کے فریزر سے اور فرائی کر سکتے ہیں اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے یہ پٹی یہاں پہ رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر ہم نے فیلنگ رکھنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ یہ طریقہ دیکھ لیں یہ بھی کنڈیشن میں آ گیا اس کو یہاں سے فولڈ کریں اس میں یہ سکتے اور یہ لئی جو ہم نے तیار کیا ہے اس طریقے سے یہاں پہ لگا دیں گے یہ اس طریقے سے تسلی سے سمجھ لیں اس فولڈ کریں گے نくی ان کو ہم یہاں پہ ایک ٹرے میں رکھتے رہیں تمام رول اس طریقے سے ہم پھل کر لیں گے یہ تمام رول اس طریقے سے بھر لیے ٹکن ویڈیبل کرس geçو آپ تمام ریس imaginy nas palo اس طریقے سے اس کو فوراں آپ نے فرائی کی طرف لے کے نہیں جانا ساب سے پہلے ہم نے اس کو تیس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اوپر والے خانے میں یہ جو مٹیریل بچ گیا اس کو ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور یہ جب ضرورت پڑے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے یہ اس طریقے سے یہاں لگا دیں گے دیکھیں اس طریقے سے جو چیز بھی آپ فریز کریں آدھا گھنٹہ اس کو رکھیں اس کے بعد ان کی سائٹیں چینج کر دیں پھر ان کی جو لک ہے وہ اچھی آئے گی پھر اس کو ہم فریز کریں گے ایر ٹائٹ کور دے دیں گے تاکہ نمی بغیر اندر نہ جائے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد مٹیریل کو بھی فریزر میں رکھ سکتے ہیں مانڈا پٹی صرف فریزر میں رکھیں گے ٹھیک ہو گیا آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے فریزر سے نکال لیا یہ آپ کو بتانے کے لیے میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نکال کے تمام رول کو آپ نے ان کی سائٹ وغیرہ چینج کر دینی ہے پھر ان کو آپ نے فریز کر دینے ہے پھر آپ اس کو ایک ماہ دو ماہ تک فریز کر سکتے ہیں جتنے مرضی بنائے فریز کر سکتے ہیں یہ آپ اس میں جھڑیں گے بھی نہیں اور کمال کے تیار ہوں گے میں نے اب آپ کو فرائی کر کے بتانا ہے میں نے یہاں پہ آئیل چڑھا دیا ہم اس کو فرائی کریں گے لو فلیم پہ ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے اور دو منٹ کے لیے اس طریقے سے چھوڑ دیں گے دو منٹ کے بعد آپ کو میٹھیں گے دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد ہم نے ان کو اس طریقے سے ہلانا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی بھی نہیں کھلا اور فٹ ہوگے جان میں آگے اور کرکرے خستہ بنیں گے آپ اس طریقے سے بھی ہلا سکتے ہیں اور ان کے اس طریقے سے بھی ہلکہ ہلکہ آپ ہلاتے رہیں لکڑا چمچ لیل ہوئے اس طریقے نل ٹھیک گل سمجھا رہی ہے ان کا فرائی ٹائم جو ہے ٹوٹل چھ منٹ ہے دو منٹ ہم نے پہلے ان کو کک کیا چار منٹ آپ کریں گے چار منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ لیں جی اس ٹائم پہ آکے فلیم کو بند کر دیں گے میں آپ کو بتاؤں یہ کس طریقے سے کرکرے خستہ بنے ہیں یہ دیکھئے کا سونڈ سنیے گا یہ اس طریقے سے ان کا آئل نیچے ڈرین ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں چکن ویجی ٹیبل سپرنگ رول ہمارے ریڈی ہیں جو ہم نے مانڈا پٹی میں تیار کیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو رائیتے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں مایونیز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ٹیماتو کیچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں کمال کا ان کا رزلٹ نکلے گا الحمدللہ جب آپ کھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ بابا جی خوشبوں میں اتنے کمال کی آئیں گی رمضان شریف سپیشل ہم نے آپ کے ساتھ سپرنگ رول کی جو ریسپی ہے وہ شیئر کر رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے بھی رکھ دیں گے یہاں پہ سائٹ پہ اس طریقے سے بھی رکھ دیں گے گل سمجھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ